اسلام علیکم میری بیوٹیفل یوٹیو فیملی ای ہوب آپ لوگ بکو ٹک ٹاک ہوں گے اور رمضان بھی آپ لوگ کا کافی اچھے سے گزر گیا ہوگا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے باکسز بڑے سیک کیے میں ہیں میں پتہ نہیں آج کیا کرنے لگی ہوں سو آج کچھ ایسا ہے کہ میں نے اپنے کچھ فرنڈ سرکل میں اور کچھ نیبرز وغیرہ میں افطار دینی تھی سو میں اسی کی پروپریشن کر رہی ہوں یہ میں ڈسپوزبل باکسز لے کے آئی تھی کچھ دن پہلے کیونکہ میں نے افطار دینی تھی سو ابھی میں ان باکسز میں بھلوں کا میٹیریل ڈال رہی ہوں بھلے اور ٹیمارٹر پیاز بھونڈی وغیرہ آلو وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں اور دہی میں نے الگ سے پھینڈ کے رکھا ہوا تھا اور دہی کا یہ تھا کہ میں اسی وقت اس میں ڈالوں گی جب مجھے ان لوگوں کو ان کے اپنے فرنڈز وغیرہ کے گھر میں بھیجوانا ہوگا سو جیسا کہ میں نے اپنے پہلے بھی ایک ولاغ میں بتایا ہے میں موسٹی جب ایسا کچھ ہوتا ہے کام میرا جس میں مجھے زیادہ کام کرنا ہو تو میں بہت سی چیزیں پہلے سے پرپیر کر کے رکھ لیتی ہوں لائک میں نے ابھی بھی پیاز اور ٹومارٹر اور آلو وغیرہ یہ سب چیزیں میں نے رات میں ہی پرپیر کر کے رکھتی تھی تاکہ صبح میں اتنا ٹائم مجھے نہ ویسٹ کرنا پڑے ان سب چیزوں پہ اور تھکاوت بھی نہ ہو ایک وقت میں آپ زیادہ کام نہیں کر سکتے سو پہلے سے ہی اگر آپ کچھ کام کر کر رکھ لو تو جب آپ کو سرونگ کا ٹائم آئے گا یا جس میں آپ لوگوں نے کچھ چیز ریڈی کرنی ہے تو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور آپ تھکوں گے بھی نہیں خاص طور پر بچوں والی مدر کے لیے تو یہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ پہلے سے کچھ نہ کچھ کر کے رکھو رمضان کا پورا منت ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا اگر تو فرائڈے کو عید ہوتی ہے تو یہ سیکنڈ لاس روزہ تھا اور اگر سیچڈے کو عید ہوگی تو ابھی ایک دو روزیں ہیں ابھی میں رشن سیلڈ تیار کر رہی ہوں میں نے تمام فروٹس وغیرہ اور چکن وغیرہ کو مکس کر دیا تھوڑا سا میں ابھی ٹین فروٹ اس میں ڈال رہی ہوں کون اور ریڈ بینز جو ہیں وہ بھی میں نے سمیڈ کیے تھے لیکن میں اس میں جو رشن سیلڈ کا سوس ہوتا ہے وہ بھی میں مکس نہیں کر کے رکھوں گی وہ بھی میں اینڈ میں ڈالوں گی جب مجھے ان کو سرو کرنے کے لیے یعنی پرپیئر بلکل باکسز میں ڈالنا ہوگا ابھی میں جسٹ اس پیشیٹ لگا کے اس سب مکسچر کو بھی فریج میں رکھ دوں گی کچھ دیر کے لیے آج افتار کے لیے جو میں تھرڈ چیز پرپیئر کرنے لگی ہوں وہ سلائیڈرز ہیں اور سلائیڈرز کی پیٹی بنانے کے لیے کیمے کے اندر میں نے رات میں ہی گارلک پیسٹ نمک مرچ اور زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر وغیرہ ڈال کر اس کو رکھ دیا تھا اور پھر بس صبح جو ہے اس کی میں پیٹی بناتی گئی اور اس کو فرائے وغیرہ کر لیا پیٹی کی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پیٹی بلکل باریک سے بنائیں کیونکہ جب اس کو آپ فرائے کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ پکا رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی سی تھک ہو جاتی ہے اس لئے جتنی پتلی ہوگی اتنی بہتر ہے اور ایک ہیڈن انگریڈینٹ اور ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کیمے میں ضرور ڈالیں وہ یہ کہ آپ جب کیمے کو میرینٹ کر کے رکھ رہے ہوں تو اس میں مائنس کو ایڈ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ مائنس کے اندر بہت زیادہ وینیکر ہوتا ہے اور آئل بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیمہ جو ہے وہ آپ کو لگے گا زیادہ سوفٹ اور ذرا اس کا فلیور ذرا ڈفرنٹ آپ کو ایک آئے گا اور بس ایسی ہی میں نے پیٹیز وغیرہ بھنا بنا کے رکھتی گئی اور جو منی بنز لے کر آئی تھی ان کو بھی میں نے تھوڑا سا گرم کر لیا تھا اور پیٹی بھی گرم گرم ہی تھی اور اس پہ میں چیز وغیرہ چھوٹے اس کو چیز کو کٹ کر کے وہ بھی ان پہ رکھتی تاکہ چیز ملٹ ہو جائے ان سلائیڈرز میں مجھے جو لیٹس اور انین یوز کرنا تھا وہ بھی میں نے راتی میں کٹ کر کر اور لیٹس کو واش کر کے ڈرائی کر کے رکھ لیا تھا اور ان برگرز میں موسیلی لوگ برگر ساوس جو ہے وہ خود ہی بنا لیتے ہیں جسٹ کیچپ اور مائنیز کو ایڈ کیا اور تھوڑا سا ہیلیپینو اور سم ٹائم نہیں بھی ڈالتے لیکن مجھے تھا کہ میں پروپر برگر ساوس یوز کروں سو میں برگر ساوس لے کر آئی تھی اور جسٹ پھر میں نے ایسا کیا کہ جو اس کا ہیل پارٹ ہوتا ہے برگر کا جو بن ہوتا ہے اس کے ڈاؤنور حصی کو ہیل کہتے ہیں اس پہ میں نے برگر ساوس لگایا اور کراؤن سائیڈ پہ میں نے کیچپ اور تھوڑا سا انین سپرنکل کر کے رکھ لیا دونوں سائیڈ پہ ساوس ہوئی رہا ہے جب میں نے لگا لی تو پھر میں نے لیٹس رکھنے کے بعد پیٹی کو رکھ کر سلائیڈر کو کمپلیٹ کر لیا میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں ٹوٹپک کے ساتھ ان کو ہول کروں گی تاکہ یہ ہلیں آپس میں پیٹی اور برگر وغیرہ لیکن ٹوٹپک جو تھی وہ چھوٹی تھی میرے دماغ میں آئیڈیا ہے کہ کیوں نہ میں جو شاصلے سٹکس ہوتی ہیں ان کو یوز کر لوں سو میں نے سٹکس کو جتنا مجھے لینٹھن کی چاہیے تھی سٹک کی اتنی سائز میں اس سٹک کو توڑ لیا اور سٹک کے ایک سائی پہ میں نے فائل پیپر جو ہوتا ہے اس کو اچھے سے لگا کر ریپ کر لیا تو وہ ذرا خوبصورت بھی لگ رہا تھا سٹائلش ہو گیا یہ فائل لگا کے سٹک کو بھی جو رکھنے والا کام تھا یہ بھی میں نے رات ہی میں کر لیا تھا میرا آج کا ولوگ دیکھنے کے بعد اگر کسی کو اپنا ٹائم مینج کرنے میں یا اگر آپ لوگوں کو کچھ زیادہ لوگوں کے لیے دعوت یا افتار وغیرہ یا کسی قسم کا بھی کوئی ڈینر لنچ پروپیئر کرنا ہے اور اگر آپ کو کسی قسم کے کام سے ریلیٹڈ آئیڈیاز ملے ہیں کہ کیسے آپ اپنے زیادہ کام کو بغیر کسی ہیلپ کے مینج کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے آج کا ولوگ بنانے کا میرا مقصد بورا ہو جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو آپ اگر فالو کر لیں تو کام کرنا بلکل بھی مشکل نہیں رہتا آپ کا ٹائم بھی سیف رہتا ہے اور آپ اتنا تھکتے بھی نہیں ہو چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں ہم نے سب کچھ ہاتھوں سے تو کرنا نہیں ہوتا آج کل ہر کسی کے پاس ڈیفرنٹ مشینز ہوتی ہیں آپ کاٹ کے رکھ کے پروپرلی ارگنائز کر کے آپ کو مینیو پورا آپ کا پہلے سے پتا ہو اور آپ نے ہر چیز ارگنائز کی ہو سٹیپ بائی سٹیپ کے میں ایسے ایسے یہ سب کر لوں اور پھر جب مجھے کل اسیمبل کرنا ہوگا سب چیزوں کو تو فلان چیز ادھر ہے اور یہ چیز ایسے ہے اور سب انگریڈنٹس آپ نے آپ کی ٹپس میں ہوں کہ ایسے ایسے یہاں پہ یہ یہاں پہ یہ اور پھر کچھ بھی کرنا آپ کو مشکل نہیں لگتا چاہے آپ پچاس لوگوں کا دینر ریڈی کریں یا سو لوگوں کا جسٹ آپ نے اپنے چیزوں کی لسٹ کو پہلے سے پرپیئر کر کے رکھنا ہوتا ہے سلائیڈرز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے کڑاہی میں سموسوں کو فرائی کر لیا پھر سموسوں کے بعد اسی کڑاہی میں میں نے پکوڑے بھی بننے کے لیے ڈال دیئے اس دوران میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ رشن سیلڈ کے لیے جو سوس بنانی ہے وہ پرپیئر کر لوں سوس بنانے کے لیے میں نے جسٹ ایک باول میں تھوڑا سا مایونیز اور اس میں تھک کریم کو ایڈ کیا اس کو مکس کیا اور پھر اس میں تھوڑا سی شگر اور تھوڑا سا بلیک پیپر اور تھوڑا سا نامک ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا سب کچھ مکس کرنے کے بعد پھر میں اب ان کو باکسز میں ڈال رہی تھی کیونکہ اب افتار کا ٹائم قریب آتا جا رہا تھا اور مجھے یہ سب کے گھر بجوانا بھی تھا دہی بلی آلیڈی باکسز میں پڑے ہوئے تھے جس میں نے اس میں اب دہی کو ایڈ کرنا تھا میں نے شاشلے سٹکس کو بھی بنایا تھا اب میں سب چیزیں باکسز میں ڈال رہی تھی اور آسا سا پیک کرتی جا رہی تھی میں نے افتار کے لئے شاشلے سٹکس بھی بنائی تھی لیکن ان کا میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کیا کیونکہ وہ میں اپنے آلیڈی کسی اور ولاغ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میں سب چیزیں پیک کر رہی تھی ان باکسز میں جس میں میں نے سلائیڈرز اور شاشلے سٹکس وغیرہ ڈالی تھی ان کا کور تھا لیکن وہ سٹکس کی ودا سے کور نہیں باندھو رہا تھا تو پھر میرے دماغ میں آئیڈیا ہے کہ میں کیوں نہ ان پہ کلنک شیٹ لگا کر ان کو ایسی ہی پیک کر لیتی ہوں تینک گوڑ ساری چیزیں بہت اچھے سے ٹائم پہ ریڈی ہوگی تھی مجھے اب سب کے گھر افتاری کو بجوانا تھا اور گھر میں بھی ٹیبل پہ سب افتاری کی چیزیں رکھنی تھی گھر میں کوئی اور نہیں تھا جو کسی کے گھر افتاری دے کے آتا سو میری جو ہاؤس ہیلپ ہے وہ آگی تھی کیونکہ مجھے اس کو بھی افتاری دینی تھی سو میں نے اسی سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ ہی سب کے گھر جن کے گھر بھی مجھے بھیجوانا ہے آپ ہی دے ہو سو میری بیٹی اور وہ گئے اور سب کے گھر افتار دے آئے دہی بھلوں میں جب میں نے دہی آئیڈ کیا تھا گارنشنگ اور ٹیسٹ وغیرہ کیلئے ڈال دی تھی میرا آج کا ویڈیو جسٹ اب ختم ہونے والا ہے ہوپ فولی میرا آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے کچھ نئے آئیڈیاز یا کچھ ٹپس آپ لوگوں کو ملی ہوں گی اگر آپ لوگ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے یا میرے ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں میرا آج کا ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسے لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں چاند رات اور عید ویڈیوز پر کچھ نئی باتوں اور کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ